گائز گرمی آگئی ہے اور گرمی کا توڑ یہاں پر لاہور والے لے کر آ چکے ہیں لاہور ایئر کلر کے نام سے آج ہم ایک شاپ پر موجود ہیں جو کہ مینا پیکچرر ہیں یہاں پر ایئر کلر کے اور بہت بڑی کونٹیٹی کے اندر کافی طرح کے یہاں پر ایئر کلر بنا رہے ہیں تو گرمی کے اس توڑ کا حل ان سے جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی ورائیٹی موجود ہے ان کی قیمتیں کیا ہیں پرائیسیز کیا ہیں اور گرمی کے اندر یہ کس طرح کام کرتے موسیقی اے رائیٹی آپ کے پاس موجود ہے اور کیا پرائیسیزیں گے بھائی جان الحمدللہ ہمارے پاک تمام رائیٹی سٹیم موجود ہے اے سی ڈی سی کولر کی جس طرح کے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ہم اس کو آٹھ ہزار پانس میں سیل کر رہے ہیں سپلائی، سٹینڈ، وڈھ سٹینڈ، وڈھ سٹینڈ، آٹھ ہزار پانس سوڑ میں یہ آٹھ ہزار پانس کو کیا ہے؟ پھر اس سے بڑا ہمارے پاس سپورٹ پڑا ہے ہمیں 10 ڈالو پہ دے ہیں یہ سپلائی مکمل سٹینٹ کا سٹاپ 10 ڈالو پہ دے ہیں ہمیں دونوں میں فرق ہے؟ سائز کا فرق ہے یہ ہے اس طرح 29 ہیں اور جن ہے 13 اور یہ ہے اس طرح 14 اور یہ 13 اور اس کی ہائیٹ بھی چھوڑک ہے اس کی ہائیٹ بھی پڑی ہے کیا ہے؟ مکمل سٹینٹ ہے یہ میں 14 ڈالو پہ نے یہ سپلائی مکمل سٹینٹ کے ساتھ پر اس کے بعد اسے چھوڑا مارڈل ہمار پہ 11 ڈالو پہ یہ پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمہ بزار سیل موٹل لگا ہے ہمار کو کچھ پرانے ریٹ پر مال پڑا ہوگا تھا تو ہم نے اس لئے اس کو جو نا 9500 پر کے ساتھ مکمل سٹ اپ دے رہے ہیں سپلائی سٹینٹ مکمل سٹ اپ پرانے ریٹ پر پڑا ہوگا تھا ٹھیک ہے یہ پرانے ریٹ پر پڑا ہوگا تھا اس لئے اس کو 9500 پر پڑا ہوگا ٹھیک ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایک سو بجلی والے کولر ہوتے ہیں دوسری ہمارے پاس بجلی والے کولر ہوتے ہیں وہ کون سی ورائٹنگ ہوگا اس کا یہ پیدا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو آج کال مہنگائی کا دور ہے وہ لیتا ہے 180 وارڈ یہ لیتا ہے 24 وارڈ تو آپ کو بتائیں بجلی بہت مہنگی ہے جس کی وجہ سے لوگ آتھ پر جانتے ہیں ڈی سی کولر کی طرف پر اوڈان کیا ہوا ہے اس کا بجلی کا کافی فائدہ ہے پورے مہنے کے اس کا یہ کہ ہے آپ پر اوڈان پر بھی چلے گا صور پیٹ پر بھی چلے گا اور بیٹری پر بھی چلے گا اور درنک بجلی پر بھی چلے گا ہر طرح بھی چلے گا یہ بھی ناکہ is کائی یہ سولر بجلی بھی چل سکتا ہے بیٹری بھی چھوٹی رششے والے اس پر بھی چلے گا یہ جتنے بھی آپ پر دی سی پڑے میں اسی حرار تمام ہر رونڈر کوولر ہے ڈی سی کولر دجلی پر بھی چلتا ہے سلاسکتا اس کو اور اس کو بیٹی کے ساتھ بھی چلاسکتا ہے سولر بیٹی پر بھی چلاسکتا ہے اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ایک چیز سوال بہت عوام کا ہوتا ہے کہ گرمی جیسے آتی ہے زیادہ حدث کا ملین آتا ہے کولر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اس میں کتنی ریالیٹی ہے اور اس کا حل کیا اس کا حل یہ ہے بھئی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کل جب گرمی پڑتی ہے تو کولر کے اسی بھی کام نہیں کرتے لہذا اس کا یہ ہے حل اس کا کولر کا آپ اس کو پھلی آوامے رکھیں گھوٹن والی جگہ نہ ہو اس سرح ہوا کی کراسنگ ہو اور اس کو پانی جتنا تھنڈا رکھیں گے کولر ٹینکی کا ہوتی کولنگ اچھی کرے گا بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ تو ایک دو کٹورے برف کے دال دیں تو کولنگ اچھی کرے گا پھر بھی مطلب کام کر دے گا رام سے رام سے رام سے رام پھوت کرتے ہیں سرحہ برف دالتے ہیں اس کے اندر تو کولنگ اچھی جگہ ہے مہنگا اس کی بڑی موٹر ہوتی ہے وہ بہنگی ہے جو ہے اس کا ڈیسی کولر جو چینہ کا سکر پارڈ ہے سستا سکر پارڈ ہے ایسی کولر کی کوئی پر فارمس کا فرق آتا ہے چل دی میں ایسی کولر کی پر فارمس یہی ہے بھائی ہے کہ جو جن کو بجلی کا فرق نہیں پڑتا جن کو بجلی کے ٹائنشن نہیں ہے اس کے سکر پارڈ خلاب کم ہوتے ہیں جیسے کہ کام بھی ٹائم چل جا دیا ہے بھائی ہے جو یہ ڈیسی کولر کے چھوٹ ہے ہمارے اس پر فارد زلدی رہتے ہیں اگر اس کی بچہ کو تھوڑا بہت خرچہ بلو ہو جاتا ہے یہ اندر بھی آپ کو لکھاتا چاہیے ہیں یہ کافی بڑا سٹوک ہے ہاں پر ان کے پاس تو وہ ہر ترہن کی ورائیٹی آپ کو یہاں پر مل دے گی یہ اینڈ تک سارا سٹوک جا رہا ہے جتنا بھی آپ جو ہے یہاں پر ہول سیل پر بھی مال لے سکتے ہیں جس طرح بھی آپ لینا چاہیے ہاں پر ہٹنا کا سٹوک آپ کو لینا چاہیے ایک چیز بتائیں کوئی ہول سیل پر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کا رہا ہے اور ہول سیل پر کوئی ریایت بھی ہوتی ہے یا اسی ریٹ پر ہم کو ملے گا ہے ہول سیل پر بھی ہمیں بتائے گا پروڈیکشن دے گا کہ ہمیں اس طرح کی اس موڈل کتنے پیس چاہیے اس موڈل کتنے پیس وہ پیس کے پروڈیکشن کے اوپر ہم ریٹ دیں گے اس کو ٹھیک ہے مدلل اس میں ریایت کے چانس ہی دوتے ہیں ہول سیل کے نظر پر ہم کر دیں گے وہ پروڈیکشن دے گا نہ کہ ہم اتنے پیس چاہیے اس موڈل کتنے چاہیے تو اس کے ساتھ سے ہم اس کو ریٹ دیں گے اگر کوئی ملتا ہم کے باہر سے لینا چاہ رہا ہے وہ آ نہیں سکتا آپ کے پاس ریٹ نہیں کر سکتا اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے کس طرح مال پہنچے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرس ٹائم تو بھئی اس کو آنا پڑے گا ہمارے پاس ٹائم وہ آئے گا ہمارے پر مارڈل پسند کرے گا ہم ریٹ مکھائے گا ٹھیک ہے وہ ہمیں ریٹ پیمنٹ کرے گا نیسٹ ٹیم یہ ہوگا کہ ہمیں وہ پیمنٹ کسی کے آن لائن کروا دی یا بجوا دے تو ہم اس کو مال بلٹی کروا دیں ٹھیک ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک ائر کولر کی فیکٹی ویزٹ کروا ہی جو کہ ڈی سی اور ای سی ائر کولرز بناتے ہیں جن کے پاس یہاں پر ہیوچ کونٹیٹی جو ہے وہ موجود ہے آپ یہاں پر ویزٹ کر کر اپنے گھر کے لیے بھی خرید سکتے ہیں یا پھر ہول سیل پر کام بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کو یہاں کا اڈریس بتا دے جانوں تو یہ ملتان کے اندر موجود ہے لاہوری ائر کولر اشفاق کے نام سے یہ شاپ ہے جو کہ آپ کو کینٹ روڈ کے پر مل جاتی ہے تو بڑی آرام سے اس کی لوکیشن پر آپ پہنچ سکتے ہیں اور اپنے لیے ایج جو ہے وہ ائر کولر بک کروا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ چاہیں تو بزنس بھی اس کا سٹارٹ کر سکتے ہیں